اوکے بیٹا تو آج ہمارا جو جواغرافی سیکست یعنی the earth our habitat جو ہماری بک ہے اس کا چپٹر سکس ہمیں پڑھنا ہے major landforms of the earth چونکہ ہم نے پڑھا کہ domains of the earth میں ہم نے پڑھا کہ جو اصل میں یہاں پر مختلف جو domains ہیں ان میں ایک lithosphere بھی ہے اور lithosphere کے اوپر مختلف قسم کے landforms بنے ہوئے ہیں landforms کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کی مختلف خدخال زمین کے مختلف خدخال تو ان میں سے کچھ landforms جو ہے انسانوں کے رہنے سے آنے کے لیے مطلب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسری طرف سے انسانوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں let us find out کہ کون سے landforms ہیں اور ان کی ہمارے ساتھ یعنی human beings کے ساتھ ان کی کیا relation ہے اور کس طرح سے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یہ مختلف قسم کی landforms جو lithosphere کے ہیں clear let us find out a landform is a feature on earth surface سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ landform کیا ہوتا ہے یہ ایک طرح سے زمین کے خدخال ہے اس کے features ہیں that is a part of the terrain depending on the elevation and slope اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ elevation کا مطلب ہے کہ اونچائی اور اس کی جو ڈلان ہوتی ہے اس کو ڈلان بولتے ہیں اونچائی نیچائی نہیں بولتے ہیں ڈلان بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ڈلان یعنی اس کی اونچائی کہیں پر اور کہیں پر ڈلان یہ جو ان کو undulations بھی بولتے ہیں اونچ نیچ جو زمین کی ہوتی ہے انہی کو ہم مختلف landforms کہتے ہیں اور ان میں mountains ہوتے ہیں hills ہوتے ہیں platos ہوتے ہیں plains ہوتے ہیں یہ مختصر سی اس کی ہے بہت سارے landforms ہیں ان کے علاوہ بھی یہ چار بڑے ہیں are the four major types of landforms یہ چار بڑے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ بڑے چار ہیں minor landforms include butes canyons valleys and basins ان کے علاوہ بھی ہے جو میں نے چھوٹے لکھیں ان کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں سمجھ رہے ہیں تو آگے چل کر میں نے ایک آپ کے لئے ایک image جو ہے ڈالی ہے وہ ان images کو آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے landforms ہیں these landforms are a result of two processes کس طرح سے بنی ہیں یہ اب اگر یہ ہمارے جلیتھوں سے پھیارا تو اس پر یہ مختلف قسم کی landforms کیسے وجود میں آگئی اس کی بنیاری وجہ جو ہے وہ دو ہیں وہ دو ہیں ایک ہے internal plate tectonic اس کو بولتے ہیں حالانکہ یہ term آپ کی اس book میں استعمال نہیں ہوئی ہے لیکن میں نے استعمال کی ہے کیونکہ یہ یاد رکھنا ہے آپ کو ایک ہے اندرونی جو زمین کا اندر mental جو ہے core ہے جو inner جو زمین کا جو inner part ہے very good تو یہ inner part میں ایک خاص طرح کا ایک ردی عمل ہوتا ہے تو اس خاص ردی عمل کی وجہ سے جو زمین کا crust ہے اس کے جو palettes ہیں ان کو ہم tectonic palettes کہتے ہیں ان میں اجل کود ہوتی ہے ان میں ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس وہ ایک وجہ بنتی ہے دوسرا and the external erosion and deposition اور بہار ایک اور مسئلہ ہوتا ہے بہار آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر hydrosphere ہے یہاں پر atmosphere اور دو domains ہیں وہ effect کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے زمین کے اوپر دو اور processes ہوتی ہے ایک کو ہم erosion کہتے ہیں جس کو ہم cut out بولتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے deposition یعنی جس سے کسی جگہ سے کوئی چیز لائی جاتی ہے اور دوسری جگہ پر ڈالی جاتی ہے سمجھ رہے ہیں تو اس کو ہم deposition کہتے ہیں کیا کہتے ہیں deposition internal ٹیکٹونک پلیٹ مومنٹ انڈر earth can create land formers by pushing up mountains and hills and sinking to make فارٹ یہ پلیٹ ٹیکٹونک سے کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پش کرتے ہیں پلیٹس ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں جیسے ہمارے ہمالیاز بنے ہیں اور اسی طرح انڈیز بنے ہیں جن کو ہم انڈیز بھی پڑھتے ہیں انڈیز بنے ہیں الفز بنے ہیں فولڈ mountains ان کی وجہ سے اور اسی طرح فارٹس بھی بنتے ہیں کیا بنتے ہیں فارٹس کہیں پر فارٹ بنتے ہیں اور فارٹ mountains میں block mountains بھی بنتے ہیں آگے چل کر آپ کو mountains کے قسموں میں پتا چلے گا تو یہ اصل میں سب کچھ ہوتا ہے انہی پلیٹ ٹیکٹونک سے انہی جو زمین کے اندر جو چھوٹے 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 جو ہمارے crest کے جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں تو ان وہ آپس میں ٹکراتے ہیں یا دور باگتے ہیں تو اس کی وجہ سے یا تو ٹکرانے کی وجہ سے فولڈز بنتے ہیں یا پھر دور دور چلے جانے کی وجہ سے فارٹس بنتے ہیں تو اس سے زمین کے خدخال تبدیل ہوتے ہیں فولڈ mountains like ہمالیاز and انڈیز are some examples اس کو انڈز بھی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اصل پرنانسیشن اس کی انڈیز ہے تو یہ ہمالیاز یا انڈیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے علاوہ alpes بھی ہیں تو یہ اس کی مثال ہے فولڈ mountains کے اسی طرح جو ہم نے دوسری پروسس پڑی ہے جس کو ہم جو ایکسٹرنل پروسس ہے اس میں ایروڈ اور ڈیپوزیشن یہ ایک طرح سے ایک دوسری کی ایروڈ کا مطلب ہے زمین کی ایک تاہ کو اپنے ساتھ بہا کے لے جانا لیکن ڈیپوزیشن کا مطلب ہے زمین کی ایک نئی تاہ کو بنا دینا یہ ایک دوسری سے اپوزیشن ہے لیکن یہ جب ایک جگہ سے یہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس کا اپوزیشن ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر زمین کا جو پہاڑی علاقہ ہے اگر وہاں سے ایروڈ ہوتا ہے تو جو ڈھلوان نیچے والا حصہ ہوتا ہے تو اس میں ڈیپوزیشن ہوتی ہے بات سمجھ آئی تو یہ ہمیشہ اپوزیشن پروسیس میں چلتے ہیں اور ایروڈ کیا کرتا ہے یہ سرفیس کو زمین کی سطح کو یہ ہنوار کر دیتا ہے یہ اس کو ایروڈ کر دیتا ہے یہ اس کے اوپر سے کٹاؤ کرتا ہے لیکن وہی دوسری طرف جو ڈیپوزیشن ہے اس کی وجہ سے ری بیلڈنگ ہوتی ہے نئے سرے سے زمین جو ہے نئے خدخال اس کے بنتے ہیں بات سمجھائی سو تو آپ کے یہاں نیچے جو ہے اس کی جو شکل بنائی ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مختلف جو اس میں ماؤنٹینز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اپر ٹاپ لیفٹ پر اور اس کے بعد جو ہیں کیا دکھائی دیتا ہے آپ کو ویری گڈ ہیلز ہیں یعنی چھوٹے موٹے پہاڑ تو اس کے بعد کیا دکھائی دیتا ہے ویلی یعنی ویلی کے وادی کس سے بنتی ہے یہ پہاڑوں کے بیج میں سے جب دریہ گزرتا ہے تو جو ڈلوان دونوں طرف سے اس کو ویلی اس میں ویو شیپڑ بھی ہوتی ہے وی شیپڑ ویلی بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ ڈیزرٹ کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کس کو دیکھ رہے ہیں شاہو Eighth لایکس یعنی مایدانی علاقے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ پلائٹو کو دیکھ رہے ہیں اور پلائٹو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جو اس کی تاہive وہ ہموار ہے تو آگے چل کر یہی ساری دیفنیشن جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو آسانی سے انڈرسٹینڈ ہوگا اور اس کے علاوہ جو لینڈ فارمز ہے اس کی بھی ایک ایمیج جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی آگے دیز ٹو پروسس آر کیریڈ آوٹ بائی در راننگ وارٹر یہ پروسس کس سے ہوتا ہے راننگ وارٹر سے ہوتا ہے آئیس اینڈ ونڈ اور اس سے بھی ہوتا ہے آئیس اور ونڈ سے بھی ہوتا ہے دی ویئر ڈاؤن اینڈ یہ زمین کی سطح کو کاٹ کاٹ کر نئے فیچرز بناتے ہیں اور کہیں پر یہ کینینز اور کہیں پر یہ وادیاں بناتے ہیں جیسے آپ نے اوپر وادی پڑی that is why کہ وہاں پر میں نے ڈال دیا پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے پانی بہرہ ہے تو وادی بن گئی ہے both processes happen simultaneously or millions of years جب سے کائنات بنی ہم نے تو وہ پہلے چپٹر میں پڑا تھا کہ کتنے ملین سال پہلے یہ دنیا بنی اور تب سے یہ processes شروع ہو گئی ہے اور یہ ہو رہا ہے and it took six million years for the Colorado river to carve out the Grand Canyon in the US دنیا کا مشہور ترین Grand Canyon اس کی آپ وہ بھی نیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وہ تھوڑی بہت images آپ دیکھ سکتے ہیں یا یوٹیوب پر اس کا سیر بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس Grand Canyon کو دیکھ سکتے ہیں US کی چھے ملین سال اس کو لگے ہے بہت خوبصورت وادی ہے کینین بھی ایک طرح کی وادی ہوتی ہے اور لیکن اس کے سٹیپ سلوپ دونوں سائیڈ سے ہوتے ہیں لینڈ فارمز can exist under water in the form of mountain ranges and basins under the sea اس کے علاوہ زمین کی طاہ پر پانی کے نیچے بھی اوشن ہم نے پہلے ہی پڑے ہیں اوشن اس کے انڈر بھی مختلف قسم کے لینڈ فارمز پڑے ہیں ان میں پہاڑ بھی ہے میدان بھی ہے سمجھ رہے ہیں لیکن جب ہم میدان دماغ میں لاتے ہیں تو ہمیں دماغ میں وہ گاس پھوس نظر آتی ہے یہ الگ بات ہے لیکن ہم جب میدان یہاں کہتے ہیں بیزن ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہنوار زمین ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لینڈ فارمز مختلف قسم کے لینڈ فارمز یہاں پر ہے آئی لینڈ ہے یہاں پر لیکس ہیں یہاں پر اوشنز ہیں یہاں پر ڈیزرٹس ہیں یہاں پر واتر فالز ہیں یہاں پر یہ سارے کے سارے الفاظ تقریباً آپ کو سننے میں آئیں گے یہاں اور کیا ہے اس کے بعد شباش اور اور ویری گڈ فالکینوز گلیشیر اس کو گلیسیر پڑھتے ہیں اصل میں گلیشیر اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کی پرانسلیشن گلیسیر ہے ٹھیک ہے چلیے اوکے ہے کینین میں نے ابھی گرینڈ کینین کہا تھا اس کا سٹیپ سلوپ ہوتا ہے وہ نیچے وادی ہوتی ہے اور اس کے بعد پلینز ہوتے ہیں میدانی علاقہ ہوتا ہے اور میدانی علاقہ جو اکثر بیشتر بنتا ہے یہ پہاڑوں سے دریہ جو آتے ہیں اپنے ساتھ بہت سارا کٹاو کر کے جو ہم نے ابھی کہا ایروڈن کر کے لاتے ہیں اور پھر وہ یہاں ڈالوان ایریا میں وہ ڈال دیتے ہیں اپنا وہ بیڈ لوڈ تو اسی سے یہ میدان بنتے ہیں آگے چل کر بھی ان ساری باتوں کو ہم پڑھیں گے let us find out what are mountains mountains کیا ہے یہ ایک طرح کا پہلا لینڈ فارم سب سے بڑا فیچر جو زمین میں دور سے ہی دکھتا ہے according to the one of the UN environmental program is definition اب ہمیں پڑھنا ہے کی mountain کس کو کہتے ہیں تو بہت ساری definition 36 definitions ہیں اس کی لیکن جو مجھے لگا کہ عام طور پر جس کو ہم definition کو ہم accept کرتے ہیں وہ یہ والی definition ہے کہ 300 meter that is 984 feet یعنی تقریباً ایک ہزار feet کے قریب اگر elevation ہوگی انچائی ہوگی within range آپ 7 km 7 km پھر یہ لمبائی میں ہے کیونکہ mountain ہمیشہ range میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے range میں ہوتا ہے that means تقریباً چار میل سے زیادہ اگر اس کی لمبائی ہے تو ہم اس کو it's a mountain there it's a mountain اور اس سے چھوٹا ہے تو ہم اس کو hill بولتے ہیں بات سمجھائی okay therefore a mountain is یہ کوئی citric definition نہیں ہے میں نے ایک definition اس میں سے لیے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بہت سارے definitions ہیں therefore a mountain is any natural elevation of the earth's surface تو کوئی بھی جو انچائی کی سطح جو بنی ہوئی ہے زمین کے اوپر جو crust کے اوپر بنی ہوئی ہے with a small summit and a broad base لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی بیس جو ہے نیچے بہت ہوتا ہے لیکن اوپر peak جو ہے summit ہوتا ہے وہ کافی پیکش یا پیک کی ٹائپ ہوتا ہے سمجھ دیں اس کا summit جو ہے وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے بیس بڑی ہوتی ہے اور اوپر جو ایسیات اس کا پہاڑ اکتیاں تہل بننچے تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں it is considerably higher than the surrounding area عام طور پر جو اس کے آسپہ زمین ہوتی ہے اس سے یہ اونچی اٹھی ہوئی ہوتی ہے high elevation on mountain is produce colder climates اس کا effect کیا آتا ہے کی اس سے climate cooled ہو جاتا ہے سرد سرد colder climate یہ provide کرتا ہے and give rise to the glaciers اور permanently frozen rivers of ice تو اس سے glacier بنتے ہیں یعنی وہ دریہ جو برب سے ڈکا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ چلتا ہے آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں mountains are sparsely populated due to a tough climate and topography mountains میں رہنا سہنا آسان نہیں ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں انسانوں کا رہنا لہٰذا یہ sparsely populated ہوتی یعنی یہاں لوگوں کی population بہت کم ہوتی ہے thilly populated areas ہوتی ہیں many mountains systems consist of series of parallel ranges میں نے آپ کو بتایا بہت سارے mountains کے parallel ranges بہنے کیونکہ فولڈ سے بنتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو فولڈ سے parallel ranges وجود میں آدھے extending over hundreds of kilometers یہ ہزاروں کلومیٹر یا سنگٹو کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں the himalayas the alps and the andes are mountain ranges of asia europe and south america respectively اور اس طرح سے ہمارے پاس جو دنیا کے تین بڑے فولڈ mountains کے نام ہے ان کو ہم نے پہلے بھی پڑا himalayas alps and ndes ہے یہ asia europe اور south america میں respectively پائے جاتے ہیں یعنی یورپ کے alps اور ndes جو ہے یہ south america میں پائے جاتے ہیں mountains vary in their height and shape mountains کی شکل صورت خدخال ان کے الگ الگ ہو سکتی ہیں there are three types of mountains تین طرح کے mountains ہوتے ہیں کتنے ہیں one is fold mountain اوپر ہم نے مثالیں پڑھی یہ تینوں folded mountains ہیں alps بھی ndes بھی اور himalayas بھی block mountains یہ دوسرا ہے یہ falters سے بنتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑا کی جو تیکٹونک ایکٹیوٹی ہوتا ہے folds بھی بنتے ہیں اس میں falters بھی ہیں یہ falters سے بنتے ہیں and volcanic mountain یہ volcanic eruptions ہے آتش پیشاں پہاڑ فٹنے سے بنتا ہی so what is what is fold mountains fold mountains are formed by the effects of folding on layers within the upper part of the earth's crest میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب ڈکم ڈکا ہوتی ہے تیکٹونک پیلیٹس کی to earth crest جو ہے ایک دوسری سے ٹکراتا ہے تو اسے folds بنتے ہیں the himalian mountains and the alpes are the young fold mountains with rugged relief and high conical peaks اور ان کی مثال alpes کے پہاڑ ہیں اور himalaya کے پہاڑ ہیں جن کی broad base ہے اوپر conical peaks ہیں اوپر جو ان کے جو mountain peaks ہیں ان کو چوٹیاں بولتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں یہ بہت ہی کافی پتلی ہیں سمجھ رہے ہیں the arawali range in india is one of the oldest fold mountain system in the world arawali پہاڑوں کی اس طرح کی regatarian نہیں ہیں اس کی وجہ یہ سب سے پرانا ہے اور اس میں erosion بہت ہوا ہے تو اس وجہ سے آج وہ ہموار لگ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کے بعد آتے ہیں block mountains are created by tectonic and localized citrus in the earth's crest یہ palette tectonic سے بھی ہوتا ہے یہاں کسی طرح سے ادھر ادھر اگر زمین کے اوپر والے crest پر کوئی ایسی بات ہو جائے تو زمین ادھر ادھر لڑک جائے تو اس سے fault is بنتے ہیں the uplated blocks are termed as hostess and the lowered blocks are called grabon تو پھر جو اوپر والی تہرہ جاتی ہے اس کو ہم hostess کہتے ہیں اور جو نیچے چلا جاتا ہے جو حصہ اس کو ہم grabon بولتے ہیں کیا بولتے ہیں grabon یہ فالٹ ماؤنٹین ہوتا ہے block mountain اس کو فالٹ بھی کہتے ہیں the great african rift valley rift easily ہے کیونکہ یہ کٹ گئی ہے سمجھ رہے ہیں اس کا floor آج بھی grabon کہلاتا ہے the rhiney valley اس کو بھی grabon بولتے ہیں کیونکہ یہ نیچے چلی گئی ہے in germany the wasgas mountain is in france the syria nevada in the u.s. and the hars mountain in the germany and the mountains of satpura and windiya found in the central western part of india are considered as some examples of block mountains ان کی بہت ساری مثالیں دنیا میں ملتی ہیں اور india میں بھی ہمارے یہاں وندیا کے پہاڑ ساتھ پورا کے پہاڑ وہ یہی اس طرح کے پہاڑ ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں block mountains کہتے ہیں ان کے علاوہ harz mountains جرمنی میں پائے جاتے ہیں سائرہ ڈیوارڈ 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 آتا ہے تو لاوہ بنتا ہے اس کو ہم لاوہ کہتے ہیں تو جب پھٹ پڑتا ہے ماغمہ تو لاوہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے eruptes out as لاوہ throw the cracks on the earth surface چونکہ ہم نے پہلے ہی کہا یہ ارت کی جو اوپر والی تاہ جو ہے یہ کرسٹ یہ کافی اس میں ٹیکٹونک پیلیٹس پائے جاتے ہیں اس وجہ سے یہ کٹی ہوئی ہے اور ان فریکچر سے لاوہ بھی نکلتا ہے منٹل نیچے لگا ہوا ہے تو وہاں سے جب یہ لاوہ فٹ پڑتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے this cool is down repeatedly to form volcanic mountains اور پھر پھٹا تو اس کے بعد وہ جو سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ cool down ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر پھٹتا ہے پھر cool down ہو جاتا تو mountain بنتا ہے اس کا سمجھ رہے ہیں تو بڑا پہاڑ وجود میں آتا ہے تو mount Kilimanjaro in Africa and mount Fijiama in Japan یہ دو بڑے مشہور نام ہے جو اس کی examples ہیں وہ volcanic mountains کی اس کے بعد importance of mountains یعنی mountains کی اس کام آتے ہیں mountains are very useful they are a storehouse of water in the farm of glaciers and rivers ان میں پہاڑوں میں وہی جو glacier آتے ہیں یا اس میں دریا بہتے ہیں ان میں سے بہت سارا پانی کا ریزرویر کا کام کرتا ہے ان میں mountain peaks میں بہت سارا بارہ پر جمع رہتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ پانی بن کر نیچے کی طرف آتا ہے they are used for building water reservoirs for irrigation and generation of hydro electricity اور اس کے بعد ان پہاڑوں کے اندر ہم بڑے بڑے reserve water reservoirs بناتے ہیں اور اس میں سے ہم power generation بھی کرتے ہیں اور بہت سارے اور بھی irrigation کے کام بھی اس سے لیتے ہیں زمین کی سینچائی کے لیے پانی یہاں سے مہیا کیا جاتا ہے the river valleys and terraces in the mountains are ideal for cultivation of crops اور اسی طرح پہاڑوں کے جو بیچ میں سے جو وادیاں بنتی ہیں وہاں فسلے بھی اگائی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ tre races بھی بنایا جاتے ہیں اس کے ڈالوان سطح پر تو وہاں پر trace farming ہوتی ہے یہ بھی آپ نے کافی مرتبہ نام سنا ہوگا mountains have a rich variety of floor and fona اور اس کے علاوہ بہت سارے جنگلات بھی لگتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ فلورا بھی ہوتا ہے یعنی پیڑ پودے ہوتے ہیں اور فونا بھی ہوتا ہے فونا کا مطلب ہوتا ہے مختلف قسم کے جنگلی جانوار the forests provide fuel میویشیوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو footer بولتے ہیں shelter and other products like gum resins etc مختلف چیزیں جڑی بوٹیاں یہاں سے حاصل ہوتے ہیں resins gum وغیرہ بھی حاصل کیا جاتا ہے mountains provide a scenic beauty بڑے دل خوش کرنے والے خوشنما وہ بھی نظارے بھی ہوتے ہیں and are ideal for mountain supports like paragliding hang gliding بہت زارے gliding آپ نے دیکھی ہے ٹی وی پر بعض دفعام دیکھتے ہیں اور river rafting بھی یہاں پر ہوتی ہے یہاں پر ہمارے یہاں جو پہلگام کا ایریا ہے وہاں river rafting ہوتی ہے کیونکہ وہاں پاڑی علاقہ ہیں اور seeking بھی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پر گھلمرگ میں کافی seeking ہوتی ہے جو خاص کر سرما کے موسم میں سمجھ رہے ہیں تو یہ کافی زیادہ اس لحاظ سے فائدہ مند ہے اس کے بعد آتے ہیں plateau ہے plateau is a flat topper table land standing above the surrounding area اب یہ کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ باقی جو اس کے گرد جو زمین ہوتی ہے اس کے بیچ میں ایک table کی طرح اوپر اٹھی ہوئی لینڈ ہوتی ہے اور اوپر یہ flat ہوتی ہے بالکل table کی طرح لگتا ہے ابھی آپ نے flat land کا تصویر بھی آپ نے دیکھی a plateau may have one or more sides with steep slopes اس کا ایک حصہ کہیں پر زمین کے ساتھ اوپر سے بھی لگا ہوا ہوتا ہے دو سائڈ سے تین سائڈ سے چار سائڈ سے بھی یہ اس طرح سے اٹھا ہوا لگ سکتا ہے لیکن کم از کم ایک سائڈ سے اس کی ڈلوان سطح ہوتی ہے کم از کم ایک سائڈ سے then height of plateaus often varies from few hundred meters to several hundred meters اور plateau several thousand meters یہ کافی چھوٹے اس کی جو سطح سمدر سے اونچائی کافی کم بھی ہو سکتے کچھ میٹر سے لے کے یہ ہزاروں میٹرز تک ہو سکتے ہیں plateaus like mountains may be young or old بالکل اسی طرح جس طرح پرانے زمانے سے یہاں mountains بنے ہیں اسی طرح پرانے زمانے سے یہاں plateaus بھی ہے تو یہ بھی young بھی ہو سکتے ہیں old بھی ہو سکتے ہیں the second plateau of india the east african plateau in kenia thanzania and uganda چار شہروں میں افریقہ کا یہ plateau ہے eastern african plateau اس کو کہتے ہیں and western plateau of australia are examples تو اس میں australia میں بھی plateau پایا جاتا ہے اور اسی طرح افریقہ میں بھی plateau اور ہم انڈیا میں تو جانتے ہی ہیں دھکن پلائٹو ہم اس کو بولتے ہیں اور اس میں چھوٹا ناگ پور the highest plateau in the world اور اس طرح جو نزدیک میں ہماری جو چائنہ کا ایک area ہے جس کو طبت کہتے ہیں حالانکہ یہ ایک طرح سے disputed area ہے تو انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں تو وہاں پر دنیا کا سب سے highest plateau مانا جاتا ہے اس کو with a height of four thousand to six thousand meters above the sea level یعنی اب تو ہزاروں میں ہے یہاں ہزاروں میٹر یہ اونچائی پر ہے above the sea level palatos are very useful because they are rich in mineral depositors ان میں بہت زیادہ منرلز پائے جاتے ہیں مدنیات ان کو اردو میں بولتے ہیں پائے جاتے ہیں as a result many of the mining areas in the world are located in the palatou areas اس وجہ سے بہت ساری mining ان میں ہوتی ہے یعنی لوگ اس میں سے یہ نکالتے ہیں یہ چیزیں the african palatou is famous for gold and diamond mining اور افریقہ کے یہ palatou areas جو ہیں وہاں پر gold اور mining gold mining کی جاتی ہے اور diamond mining کی جاتی ہے یہ میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں gold ant کے بارے میں جب ہم بات کرتے تھے in india huge reservoirs of iron coal and manganese are found in the چھوٹا ناغ پور palatou ابھی میں نے چھوٹا ناغ پور palatou کا دیکن پلائٹو کا ایک حصہ ہے جو central india میں تو یہاں پر manganese iron coal اور اس کے بہت سارے reserver پائے جاتے ہیں the lava palatous are rich in black soil that are fertile and good for cultivation اس کے علاوہ یہاں کالی زمین بھی پائی جاتی ہے ان میں کیونکہ یہ پلائٹو اوریجن جو ہوتا ہے ان کا lava اوریجن ہوتا ہے تو یہاں پر کالی زمین کپاس اگانے کے لیے یا باقی کلٹیویشن کے لیے کافی اچھی رہتی ہے many palatous have scenic beauties یا میبی several waterfalls ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں waterfalls as the river falls from a great height کیونکہ بڑی انچائی سے دریہ گرتا ہے the ہندرو falls in the چھوٹا ناگپور پلائٹو on the river سبرانہ ریکہ and the jog falls in کارناٹک are examples of such waterfalls in انڈیا یہ ہندوستان کے waterfalls ہے یہ سبرانی دریہ کے اور اسی طرح کارناٹک میجوگ فال ہیں تو یہاں پر اچھے water فال انڈیا کے ہیں اور کافی سینک بیوٹی ان کی ہے اس کے بعد آتے ہیں پلینز پلینز are large stretches of flat land بلکل ہنوار زمین بڑی لمبی اور گنگیٹک پلینز آپ دیکھیں گے انڈیا کے بہت بڑے پلینز ہیں یعنی سمندر سے اونچائی ان کی جو ہوتی ہے وہ دو سو میٹر ہی ہوتی ہے یعنی زیادہ اونچائی پر یہ نہیں ہوتی ہے سم پلینز are extremely level کچھ بہت زیادہ ان کی سطح ہنوار ہوتی ہے ادرز می بھی سلائٹلی رولنگ لیکن کچھ میں کہیں پر اوبر گھاوڑ بھی ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ ہمواری ہوں زیادہ تر جتنے بھی دنیا میں پلینز پھائے جاتے ہیں وہ دریاؤں کی وجہ سے بنے ہیں کن کی وجہ سے دریاؤں کی وجہ سے یہ ہم نے پہلے بھی کہا جب پہاڑوں سے دریاؤ اترتے ہیں تو وہ ایروجن کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے آتے ہیں بیڈ لوڈ کے طور پر پھر وہ نیچے اس کو لے جا کے پھر پھیلا دیتے ہیں اور وہاں ڈیپاؤزٹ کر دیتے ہیں اور جب وہ ڈیپاؤزٹ ہو جاتا ہے تو ہموار یہ زمین ہو جاتی ہے تو میدانی شکل اختیار کرتی ہے اور انہیں ڈیپاؤزٹ کی وجہ سے پھر یہ پھر بنتے ہیں آگے چل کر اس میں آپ دیکھیں گے جو یہ اپنے ساتھ یہ الویم لاتے ہیں یہ اس کو خدر اور بنگر کہتے ہیں یہ آگے چل کر آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا جنرلی پلین آگے آم طور پر ان میں خدر اور بنگر ہوتی ہے یہ کافی زرکھیز ہوتی ہے بہت زرکھیز کنسٹرکشن آف ٹرانسپورٹ نیٹورک یہ ہموار زمین ہوتی ہے تو کوئی بھی کنسٹرکشن کرنا ریلویز بچانا سڑکے بچانا یا اپنے گھر بنانا یہ آسان ہوتا ہے لہذا لوگ بہت زیادہ بسنے آتے ہیں یہ دنیا کے پلین ایریا دنیا کے بڑے میدان میں میدان پایا جاتے ہیں اور امریکا میں میدان پایا جاتے ہیں ان کے نام میں اس وقت نہیں بتاؤں گا میں صرف ایک مثال آپ کو دوں گا بڑی دفعہ آپ نے ٹی وی پر ان میدانی علاقوں میں گاس چرتے ہوئے بہت سارے دیکھے ہوں گے تو یہ میدانی علاقوں میں ہوتے ہیں فر ایگزمپل انیشیا دیز پلین ایس پلین ایس گنگا برہم پترہ انڈیا تو آپ کو معلوم گنگا برہم پترہ ان کو گنگا کے میدان کہتے ہیں یا گنگا برہم پترہ کے میدان سب سے زیادہ پائدہ من جو جگہ ہے لینڈ فارم ہے وہ یہی پلین ہوتے ہیں انسانوں کے لیے دیئر اس گریٹ کنسنٹریشن آف پیپل ایس مور فلیٹ لینڈ آف بلیڈ ہاؤس ایس پر کلٹیویشن میں پہلے بھی بتایا یہاں پائدہ وار کے لیے آپ کو زمین بھی چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی ملتی ہے یہاں کنسٹرکشن کے لیے گھر بنانے کے لیے آپ کو زمین چاہیے تو وہ بھی یہاں ہوتی ہے اس کے علاوہ فورٹائل سوائل جو ہے اور بہت زرخہ زمین ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پائدوار دیتی ہے یہاں کی زمین ان انڈیا ہیں لینڈ فارمز انڈ پیپر اب اس کے بعد آتا ہے کہ لوگ جو بستے ہیں ان جگہوں پر کس طرح سے بستے ہیں اور کیوں بستے ہیں اور کہاں پر کون سے لوگ یا کیوں زیادہ پر ہم ایک جگہ کرتے ہیں دوسرے کو مختلف طریقوں کے لوگ مختلف جگہوں پر پہاڑی لوگ پہاڑوں پر الگ طریقے سے رہتے ہیں مائیدانی لوگ میدانوں میں الگ طریقے سے رہتے ہیں لیکن جب پہاڑی لوگوں کا ہم دیکھیں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے لیکن جب ہم میدانی میدانوں میں آتے ہیں تو وہاں پر مختلف ہوتی ہے کیونکہ ہم پہاڑ اور میدان اور پہاڑ کا آپس میں جائزہ لے لیں گے تو پہاڑ لیکن اکثر بیشتر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انسان جو ہے بڑے بریے طریقے سے زمینوں کا استعمال کیا جاتا ہے غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کانسٹرکشن کے لیے فورٹائل لینڈ کا استعمال ہوتا ہے ہونا نہیں چاہیے کیونکہ آگے چل کر آنے والے بہت ہمیں چاہیے کہ ہم زمین کا صحیح طرح سے استعمال کرے جتنے بھی ریسورس پر پائے جاتے ہیں کیونکہ آنے والے جنریشن بھی یہاں پر اچھی طرح سے اپنی زندگی گزر بسر کرتے رہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس میں کو کوئی پریشانی ہونے مونٹین ہل پلائٹو 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 میجر لینڈ پارمز مونٹین اور پلائٹو پلائٹو یہ بڑی ایلیویشن ہوتی ہے زمین سے نکلا ہوا اوپر کی طرف اٹھا ہوا بہت بڑی زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں پلائٹو ہے پلائٹو ٹوٹ ٹیبل ہوتی ہے پلائٹو ٹیبل ہوتی ہے سٹ آنڈ باقی سے یہ تھوڑا سا ممتاز ہوتا ہے ایک آس پاس زمین نیچے ہوتی ہے اٹھا ہوا ہوتا ہے کوئی پیک نہیں ہوتی ہے اس کا سمجھ پلائن ہوتا ہے بہت آسان سوال ہے انسان کے لئے ماؤنٹین کس طرح سے ضروری ہے یا فائدہ مند ہے ماؤنٹین سارے سٹور ہوسہ واتر یہ ہم نے ابھی پڑا یہ واتر کے سٹور ہوس کے طور پر کام کرتے ہیں ان کو ہاں واتر ریزر ویرز کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں پھار ایرگیشن اور جنریشن آپ ہائیڈرو ایلیکٹریس سٹی یہاں سے ہم بجلی بناتے ہیں ماؤنٹین فارسٹس پروائیڈ فیول پھوڈر شالٹر اور پرڈکس ہم نے ابھی پڑا تو اس میں سے بہت سارے چیزیں ہمیں ملتی ہے اور ان میں سے ہاں یہ ہمیں جلانی کی لگڑی مہیا کرتے ہیں جانوروں کے لئے چارہ اور پھر جو مختلف جو جنگلی جانور رہتے ہیں ان کے لئے شلٹر کا کام کرتے ہیں اور اس کے حالہ ہم گم ریسن مختلف جڑی بوٹیاں یہاں سے حاصل کرتے ہیں یہاں پر ماؤنٹین سپورٹ بھی ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پیرا گلائیڈنگ ہوتی ہیں یا باقی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد ای پارٹ ہے کیسے بنتے ہیں یہ ابھی پڑھا ہم نے پلینز آر فارمڈ فلوئنگ لاوہ اور ڈیپوزشن سیڈیمنٹ بائی وارٹ آئیس اور وینڈ تین طریقے اس میں ایک ہی سینٹنس میں میں نے بیان کی ہے پہلا طریقہ کیا ہے یہ فارم ہوتے ہیں لاوہ ڈیپوزشن سے بھی ہوتے ہیں لاوہ ڈیپوزشن کہیں پر لاوہ ایرپشن ہوتا ہے تو میدانی علاقہ بنتا ہے اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں ڈیپوزشن آپ سیڈیمنٹ وارٹ آئیس اور وینڈ کے ذریعے سے جو ڈیپوزشن اور ایروڈ ہوتی ہے اس سے بھی بنتے ہیں اور یہ ریور بیسن میں بنتے ہیں اور اس طرح سے اس کے علاوہ جو ہلز کو کٹاؤ ہوتا ہے وہاں پر بھی پھر میدان بن سکتے ہیں تین طریقوں سے یہ بن سکتے ہیں اب یہ جو ریور پلین ہوتے ہیں جن میں میدانی علاقوں میں جہاں سے دریہ بھی بہتے ہیں وہ زیادہ پاپلیشن وہاں کی کیوں ہوتی ہے یہ یہاں پر لوگ اس لئے آتے ہیں کیونکہ ان کو راستہ بنانا ہوتا ہے گھر بنانا ہوتا ہے اس کے لئے ان کو فلائٹ لینڈ چاہیے تو سیڈلمنٹ کے لئے بھی زمین یہاں بہت ہوتی ہے اور سوائل بھی اتنی فوٹائل کی یہاں پر کھراک کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹاف تیرین ہے یہاں پر گزر بسر کرنا آسان نہیں ہے ایریاز دیو ٹو رگڈ تیرین کیونکہ یہ کافی کھر دورا ہوتا ہے ہارش کلائیمیٹ اور کلائیمیٹ بھی یہاں نہیں ہوتا ہے بڑا ہارش ہوتا ہے it is difficult to grow crops یہاں پھسلے ہوگانا مشکل ہوتا ہے build houses or roads on a mountain اور یہاں پر گھر بنانا بھی روڈ بنانا بھی مشکل ہوتا ہے hence people do not perfectly لہذا لوگ یہاں پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے یہاں thinly populated ہوتے ہیں tick the correct answer the mountains differ from the hills in terms of elevation انچائی یعنی یہ زمین سے باہر کی طرف کتنے نکلے ہوئے ہیں اس کے بعد the mountain اس کے بعد آتا ہے glaciers are found in the mountain یہ glacier mountain میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد c part the duck and palatoo is located in india یہ آسان ہے the river yangtze flows in china ابھی ہم نے پڑا an important mountain range of europe is the alpas اور fill in the blacks میں plane is an unbroken flat or low land low level land clear اس کے بعد دوسرا ہے the himalayas and the alpasar examples of folded folded type of mountains یا fold type of mountains folded بھی لکھ سکتے ہیں folded بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد تیسرا ہے plateau areas are rich in mineral deposit یہ ہم نے ابھی پڑا یہ کافی rich ہوتے ہیں mineral deposit میں کن کی ان کا زیادہ تر origin جو ہوتا ہے volcanic ہوتا ہے very good number four the range is a line of mountain ان کا range ہوتا ہے سلسلہ پہاڑ اس کو اردو میں بولتے ہیں the plane areas are most productive for farming یہ farming کے لئے کافی ہے so thanks a lot یہ ہو گیا اور یہ آج تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ ختم ہو گیا okay okay موسیقی